وَلْعَادِيَاتِ دُبْحَن قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی دبھن جب وہ ہامتے ہیں اب اگر آپ نے دبھن پڑا تو اس کا معنی ہے ہام پڑا اور اگر آپ نے کہا وَلْعَادِيَاتِ دُبْحَن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھوڑے کو حلال سمجھتے ہیں قرآن میں تحریف کرتے ہیں غیر مقلع اور رافضی ہے حجیب بات ہے کہ غیر مقلع رافضی دونوں گھوڑے کی حلت کے گائے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو قاری یا امام وَلْعَادِيَاتِ زبْحَن پڑتا ہے اس کی اقتدام نماز فاسد ہے اور یہ نماز کا اعادہ واجب ہے اور اگر یہی اس کا عقیدہ ہے تو ایمان سے نکل جائے گا اور بیوی تو اس کی کب کی حرام ہو چکی ہے کیونکہ کب سے وہ ازوادی بنا ہوا ہے اور یہ قاریان کا کچھا اور ان جیسے یہ ازوادیان ان کا کوئی اعتبار اسلام میں نہیں ان کو حروف کے افجت کا پتہ نہیں حقاہ متفق ہے کہ حرص دعات بے دال ہے بے زال یا بے زوا نہیں ہے اور جمال القرآن کا حشیع موڑنا اشرف علی کا نہیں ہے وہ کسی قاری امین الدین کا ہے غیر معروف آدمی ہے صفت استطالت نہیں کسی چیز میں بھی زوا سے مشابہ نہیں خسم ہے ان گوڑوں کی جو ان قریب زہر مقلدوں کے ولیبے میں زف ہوں گے یہ آیت کہہ رہی ہے آپ نے خوب تفسیر پڑی ہے خسم ہے ان گوڑوں کی جو تیز دوڑنے کی وجہ سے ہامتے ہیں آپ کہتے ہیں زبا ہوتے ہیں اور میں نے آپ کو کہا کہ حرمین کے مسلو پر قرآت متواتر ہیں چودہ سو سال سے اور وہ حرف زواد نہیں جانتے بلکہ حرف دعات جانتے ہیں اگر آپ نے کہا انی مریض واللہ ہم لا یدرون شیع بلکہ نہیں سمجھیں گے جب تک آپ نہ کہیں انا مریض فلان المرض مریض کو جانتے ہیں مریض نہیں مریض تو اردو ہے وَلَا دِيَاتِ دُوْبَحَنْ محیط برحانی پچیس جلدوں میں آگئی ہے ذلت القاری میں صاف سطرہ لکھا ہے کہ جو دعات کی جگہ زوا پڑے اور یہی عقید رکھتا ہو فَسَدَتْ صَلَاتُ وَبَانَتْ أَنْهُ عِمْرَاتُ وَإِنِ اِتَقَدَا سَارَ كَافِرًا مُرْتَدَّا